زیلنسکی نے پتن کے ساتھ باتچیت کا پرستاؤ پھر سے ٹھک رایا چار حصوں پر قبضے کے بعد روس بنا رہا ہے باتچیت کا دباؤ اب ان حصوں پر قبضے کے بعد روس کی طرف سے باتچیت کا دباؤ بنایا جا رہا ہے لیکن زیلنسکی نے کہہ دیا ہے میں جھکے گا نہیں لیکن اگر واقعی یہ اسی طریقے کا میں جھکے گا نہیں ہے تو کیا یوکرین کو ابھی اور برباد کرنا باقی ہے اگلی اہم خبر دیکھ ہے یورپ میں نیوکلئر اٹیک کا سینٹر پوائنٹ بن سکتا ہے کیلیننگراد کیلیننگراد میں روسی فوج کی مومنٹ ہوئی اور تیز کیلیننگراد میں اپنے خاتہ خاتھیار ریڈی کرنے میں جھٹا ہو روس کیلیننگراد سے ہی روس نے کیا ہے پرمانو حملے کا ابھیاس پرمانو حملے کا ابھیاس یہ بالٹک سی کے قریب یہ بالٹک کنٹریز کے قریب یہ کیا کہتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش بھی ہم کریں گے اور اس طریقے کی ڈریل اس طرح کا ابھیاس کہتا کیا ہے اس طریقے کے ابھیاس کے معنی اور اس طریقے کے ابھیاس کی ضرورت کب پڑتی ہے یہ بھی سمجھیں گے ہم اور اگلی اہم خبر دیکھئے کیلیننگراد میں روسی تیاری سے ٹینشن میں پولنڈ پولنڈ کے رکچہ منتری کا بیلاروس کے راشپتی پر حملہ یوکرین میں جنگ کے لیے بیلاروس دمیدار پولیش رکچہ منتری نے کہا وارسو سیکیورٹی فورم میں پولیش رکچہ منتری کا یہ بیان کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے لیے بیلاروس کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بلی خمبہ نوچ رہی ہے اور سب سے قریب میں کیلیننگراد کے کیونکہ یہ خمبہ پڑتا ہے اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو بیلاروس اگدم قریب پڑتا ہے پولنڈ اگدم قریب پڑتا ہے اسی لیے لگتا ہے کہ پولیش رکچہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بیلاروس کو ذمہ دار ٹھہرہ دیجئے لوکا شنکو کے اگر پاس میں ہوتے تو سوچئے ان رکچہ منتری کی کیا حالت ہوتی لیکن کیا اس سمئے اس طریقے کے بیان یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کچھ ملکوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ ابھید بھی ہے ایلیس ان دا وانڈر لینڈ ہے کیا ذرا دیکھئے یہاں پر اس کی بارٹک کنٹریز ہے کیونکہ ان جگہوں سے آشیش خود ریپورٹ کر کے آئے ہے اور نیٹو کی سینہ کے وہاں ڈریل کے بارے میں ریپورٹ کر کے آپ کو انہوں نے بتایا تھا ذرا جلدی سے اس کی سٹریٹیجی کی امپورٹنس سمجھائیے ایکزیکٹلی دیکھیں کلینک راڈ ان فیکٹ میں نیٹو کے ہلیکاپٹر میں کلینک راڈ کے پاس میں بہت نزدیک جا چکا تھا اور یہ سارے چاہے سونیا ہو لیتھوانیا ہو سویڈن ہو پولینڈ ہو ان سارے نیٹو بیسز سے ہم نے کور کیا تھا اس کی سٹریٹیجی کی امپورٹنس سب سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اگر یہاں سے آپ کو سبمرین مومنٹ کر کے باہر نکل گئی تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے نیٹو یا پھر کسی بھی اور دیش کے لیے کسی بھی اور فورس کے لیے اسے ڈیٹٹ کرنا اور وہی پر نیوکلیر ٹرائیڈ کا فیکٹر کم پکچر میں آتا ہے آپ لینڈ یا پھر ایر سے کوئی بھی بیسز ہو ٹیو نینٹی فائیڈ اور ٹیو وان سکسٹی فائیڈ وہ بومبرز کو آپ ڈسٹرائی کر سکتے ہیں لیکن سبمرین اگر آپ کے پاس نیوکلیر کےپیبل ہے اور اگر وہ جیسے بیل گروہ ہے وہ اب گائب ہو گئی وہ گائب اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ اگر نیٹو کے طرف سے ایکشن ہے ریاکشن کے طور پر ان میں سے کسی بھی جگہ پر اشترائی کے پاس میں ہوا اس لیے امپورنٹ ہے کیونکہ بیلا روس کے پانٹی فیو اگر آپ دیکھیں گے بلکل بگل میں بلکل بگل میں اور روس اصل میں ایک طرف سے اس کی سینائے وہاں سے بھی خوشی تھی exactly اور اس کو directly چاہے وہ diplomatic level پر ہو strategic level پر ہو tactical level پر ہو سبھی جگہ سے کلندیگراد کو بیلا روس نے ہی پروٹیٹ کر کے رکھا ہے اور بیلا روس نہیں ہوتا تو نیٹو یا پھر ان ساری کنٹریز کے لیے baltic کنٹریز کے لیے کلندیگراد اتنا بڑا خطرہ نہیں بنتا اور اسی لیے یہ جو point ہے کلندیگراد کا یہ سبھی کو چھپتا ہے چاہے وہ لاتویا ہو لیتوانیا ہو پولینڈ ہو اور یہی strategic base ہونے کی وجہ سے ان سارے areas کے لیے رشیا کے reach میں بھی آتا ہے یہی پر رکھئے اور کیونکہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں اصل میں بیلگو روڈ کہاں ہے پتا نہیں چل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ architect میں اپنے dock سے گائب ہو کر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم اور یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا وہ Baltic میں پہنچ گئے ہیں کیا وہاں سے وہ Poseidon کا test کرنے والے ہیں کیا یہاں سے 3000 km کہا جاتا ہے یہ پہنچنا ممکن ہے ان کے لیے بلکل practically possible ہے 3000 km چھوڑیے وہ 1000 km اندر گہرائے میں جاتی ہے بیلگو روڈ سب سے بڑی اور سب سے گھاتک سب مرین category ہے رشیہ کی نہ کہ بل رشیہ میں بلکہ آپ global level پہ دیکھ لیجئے top 5 سب مرین میں سے ایک بیلگو روڈ ہے اور جب یہ 3000 km آپ چھوڑیے دینے یہ اگر 5000 یا 7000 km کا بھی راستہ اسے تہہ کرنا ہو کیونکہ وہ nuclear اسی لیے nuclear fuel پہ چلتی ہے اسے اوپر آنے کی ضرورت پی کے شیواز تو کچھ کہنا چاہ رہے لیکن ان سے پہلے اہم خبر دیکھ لیجئے روس کے دو لاکھ سینک تینات چوبیس اسکندر مسائلیں یہاں پر تینات اسکندر سے پولینڈ جرمنی یوکرین تک نشانہ لگایا جا سکتا ہے روس کے نشانے پر پورا مدھی اور اتری یورپ یہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیونکہ روس کے لیے اتنا مہتو ہے ہے چھوٹا سا اس کا زمین کا حصہ مین لینڈ میں بھی دیکھیں آپ رشیہ کے نہیں ہیں لیکن وہاں پر اس کی جگہ جہاں پر وہ موجود ہے وہ بہت سارے لوگوں کی گریبان تک روس کی پکڑ بنا دیتا ہے